السلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ہمارے چیلن میں آپ کا استقبال ناظرین آج جانیں گے کہ عبراہی بن عظم رحمت اللہ ایک ایک وقتے کا بہت بڑے ولی بسرین یہ ولی بننے سے پہلے گناہوں کو ترک کرنے سے پہلے توبہ کرنے کی کیا سبب بنی کیا وجہ بنی کتابوں میں لکھا ہے عبراہی بن عظم رحمت اللہ وقتے کا ولی بننے سے پہلے وہ بادشاہ بلگ کی بادشاہ ایک مرتبہ عبراہی بن عظم رحمت اللہ محل کے اندر وزارہ کے ساتھ عظموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسی کے دمیان ایک مسافر محل کے اندر اکسنا چاہتا ہے درواریوں نے وزاراؤں نے اس کو روکا تو اس نے کہا کہ میں اندر جا کر رمان سمان رکھ کر کچھ دیر ارام کرنا چاہتا ہوں وزاراؤں خداوں نے کہا کہ یہ کوئی مسافر خانہ یا سرائے نہیں ہے کوئی ہٹل اور گرہ نہیں ہے یہ وقتے کہ بادشاہ کی وزیر آزم کی وزیر آلہ کی پرائیم نیسٹر کی مہین ہے بادشاہ کا گھر ہے بادشاہ کا درباہ ہے اس کے اندر نہیں جا ساتھے ہو اسی درمیان گفتگو ہو رہی تھی بادشت ہو رہی تھی بحاصل مواصل ہو رہی تھی بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تھی بحاص ہو رہی ہے بادشاہ نے وزارہ کو کہا اس سب سب آنے تو آنے تو آنے تو آنے تو آنے تو آنے جب وہ مسافر کو حضرت عبرائیم آدم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو عبرائیم آدم نے کہا کہ بتاؤ تو تو مشافروں نے کہا کہ میں یہاں اس کو مصافر خانہ سنستا ہوں سرائر سنستا ہوں اس لیے میں یہاں سمان دردر کچھ دیر اراک کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے یہ یہ بادشاہ کا محین ہے اس محین diameter مسافر خانہ کیسے و جتے ہوئے کوئی مسافر خانہ نہیں ہے وہ مسافر نے کہا کہ اچھا بادشاہ صلاوت آپ یہ بتائیے آپ سے پہلے اس اقتدار کی قرصی اس حکومت کی قرصی اور اس بادشاہ کی محل کا مالک کون تھا آپ سے پہلے بادشاہ کس کے باغ دور اور کس کے ہاتھ میں تھا تو ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے کہا کہ یہ کوئی میں نیا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میرا در خاندان چلا رہا ہے میرے سے پہلے میرا باپ تھا اس سے پہلے میرے دادا تھا پر دادا تھا یعنی نسل اور خاندان در خاندان چلا رہا ہے یہ سلسلہ تو اس مسافر خانہ نے اس مسافر شخص نے کہا کہ بادشاہ سلاوت میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اسی کے نام تو مسافر خانہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں باپ دور ہیں آپ کے قبضہ میں حکومت کی قرصی ہیں آپ کے قبضہ میں محل ہیں آپ سے پہلے آپ کا والی صاحب تھا اس سے پہلے آپ کا دادا تھا اس سے پہلے آپ کا پردادا لکردادا تھا اسی طریقے سے آج وہ نہیں ہیں آج آپ میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کی نہیں رہے گی پھر یہ باپ لوگ یہ ادھر کی کوئی اس محل کا مالی کوئی دوسرا اور بن جائے گا تو اسی کا نام تو مسافر خانہ ہیں کہ آج جو ہے تو کل نہیں رہے گا یہ آنا جانا جو ہے تو اسی کے نام مسافر خانہ ہیں اس بات کو اہتر اور مسافر شخص سے غائب ہو جاتا ہے اصل میں یہ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے جو بابشتہ کی اسلحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخف فرمایا کہ اس فرشتہ وہ انسانی شکل میں بھیجاتا ہے بابشتہ کی اسلحہ کے لیے تو آپ یہ ابراہیم بن عادم رحمت اللہ علی اور ہے یہ ابراہیمون عادم جب رات میں سوئے تو ساری رات اسی سوچ میں اور اسی فکر میں کروڑے لیٹک کبھی اس کروڑ کر وہ کروڑھ کر کے ساری راتیں گزار گی اس کے بعد عبراہیم اعظم رحمت اللہ علی نے دین میں فیصلہ کیا ربطے کا بادشاہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے چھوڑ دے اس سے پہلے مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے یہ سمجھ کر اور دل میں ٹھان کر بادشاہ عبراہیم اعظم نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اپنی مہنٹات کو چھوڑ کر اپنی حکومت کو اقتدر کے پرسی کو لازمار کر ایازم نے فزیل رحمت اللہ علی کے خدمت میں پہنچ گئے اور وہیں واضح نصیت اور وہیں ان کی تنبیت میں رہ کر ایک مقت آیات کے عبراہیم اعظم رحمت اللہ علی نے محبے کے بہت بار والی والی اللہ کے محبت کے لئے اللہ کے خاطر دین اسلام کے خاطر کامیاب ہونے کے لئے آخرت میں قبر میں محشر میں فسراج میں اور جنت کو پانے کے لئے عبراہیم نے عظم رحمت اللہ علی نے دنیا کی بادشاہت کو خبراتی ہے بادشاہت کو قربان کر دیا تو دوستو اس واقعہ سے ہمیں عبرت دینا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کو دل میں وسانہ ہے اور اللہ کی یاد سے ہمیں اپنے دل کو ترو تازہ رکھنا ہے اور اللہ کی محبت کے لئے ہم گناہوں کو ترک کر دینا ہے دنیا کی ماندولوں کو چھوڑ دینا ہے ہمیں ضرورت کے مطابق ہم دنیا بھی کمائیں مگر اللہ کی نافرمانی نہ ہو ایسا رسل کے کمائیں ایسے ذرائع ماشر کو اختیار کریں ایسے روپیہ پر ایسا کمائیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو قرآن کی نافرمانی نہ ہو حدیث کی نافرمانی نہ ہو ایسی زندگی کو ہمیں اختیار کریں اصل کامیابی جو ہیں ہماری آخرت کی کامیابی ہیں ہماری جو کامیابی ہیں آخرت کے کامیابی ہیں ہماری جو کامیابی ہیں قبر کی کامیابی ہیں ہماری جو کامیابی ہیں فلسرات کی کامیابی ہیں ہماری جو کامیابی ہیں مہدان محشد کی کامیابی ہیں یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہماری کامیابی ہیں اس لئے ہم اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں دنیا کو چاہنے میں دنیا کو پانے میں ہم کہیں حسانہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی مہ جائے اس لئے ہم نمازوں کی پاوندی سنبوں کی پاوندی ہم اسلام شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو دھائیں اللہ پاکہ ہم سب کو چنپاتوں پر عمل کی توفیق نصیف فرمائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے دل کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں